پاکستان میں اب تک کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جہاں پر آپ اچھے سے جا کے کوئی شورٹ فلم دیکھ سکیں یا اب تک نہیں تھا پاکستان میں ہمیشہ ٹیلی فلمز ہی جنریٹ کی گئی جو کہ ہمیں ڈیفرنٹ فیسٹیولز پر دکھائی جاتی تھی جیسا کہ اید، چودہ اگست یا یکم مئی یا ادر فیسٹیولز پر ہمیں سب ٹیلی فلمز ہی دکھائی جاتی ہیں میں نے کافی زیادہ بولی ووڈ کی اور ہولی ووڈ کی شورٹ فلم دیکھی ہیں اور ان میں کئی کافی زیادہ مشہور بھی ہیں جن کے کافی زیادہ ویوز بھی آئے لیکن پاکستان میں مجھے اب تک کوئی ایسا چینل نہیں ملا تھا جہاں پر میں کوئی شورٹ فلم دیکھ سکوں لیکن جب میں سرچ کرتے کرتے یوٹیوب پر پہنچا تو مجھے یوٹیوب نے ایک ریکومنڈیشن دی وہ میں نے شورٹ فلم دیکھی تو وہ مجھے کافی اچھی لگی جب میں نے اس کا چینل جا کے دیکھا تو وہ سی پرائیم نام کا ایک چینل تھا میں نے ان کی باقی ساری شورٹ فلم بھی دیکھی ان شورٹ فلم میں سینیمیٹک لیول کی سینیمیٹوگرفی تھی اور اس کے علاوہ ان کا کیمرہ ورک کو سٹوری کافی اچھی تھی کوئی بھی مجھے مووی ایسی نہیں ملی جس کی سٹوری کہیں سے کوپی کی گئی ہو تو مجھے یہ چینل کافی زیادہ اچھا لگا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی ریکومنڈ کروں گا لیکن مجھے کوئی اتنا خاص موقع نہیں ملا کہ میں آپ کو اس کی ریکومنڈیشن دے سکوں لیکن اب بھی عمران عباس اور ہبا بخاری سٹارر ایک نئی انہوں نے شورٹ فلم لاؤنج کی جس کا نام ہے چار تو میں نے سوچا کہ عمران عباس کی کیونکہ کافی فین فالوئنگ ہے تو لوگ اسے دیکھنے لازمی آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اتنے زیادہ ویوز نہیں تھے اس سے پہلے آنے والی شورٹ فلمز میں بھی ہمارے ٹی وی اور ڈراما انڈسٹری کے سارے ویل نون فیسز تھے فور اگزامپل سجل علی، قوی خان محسن عباس حیدر اور دوسرے کافی سٹاررز دن کی شورٹ فلم میں کام کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم چاہت شورٹ فلم کی ریویو کریں گے کہ یہ شورٹ فلم کیسی تھی اور آپ کو یہ دیکھنی چاہیے یا نہیں تو جب یہ شورٹ فلم سٹارٹ ہوئی تو اس کے پہلے دس منٹ میں مجھے عمران عباس کے ایکٹنگ پر کافی زیادہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا ہی کہ یہ بندے میں کافی زیادہ پوٹنشل ہے اس کے باوجود یہ کیسی ایکٹنگ کر رہا ہے اور یہ سٹوری یا اس شورٹ فلم کے ذریعے ہمیں کیا میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں لیکن اس دس منٹ کے بعد ایسا سسپنس شروع ہوا کہ جس نے ہلا کر رکھ دیا اور انڈاؤٹلی یہ میری سسپنس جانرہ میں ایک فیورٹ شورٹ فلم بن گئی میں آپ کو اس کے پلوٹ کے بارے میں ذرا سا بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ سولہ منٹ کی شورٹ فلم کے بارے میں اگر کچھ بھی بتایا تو وہ سپوائلر ہو جائے گا اور آپ کو اس کا کلائمیکس میں بھی پتا چل جائے لیکن مجھے میں نے کافی زیادہ سسپنس فل موویز دیکھی ہیں میسٹری موویز دیکھی ہیں لیکن مجھے اس کے سسپنس کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہوا تو اس کے علاوہ عمران عباس کے ایکٹنگ تھوڑی ڈل تھی لیکن ہبا بخاری اور ٹیپو نے کافی اچھی ایکٹنگ کی اس کے علاوہ اس ویب سیریز کے پہلے دس منٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا اس کا ساؤنڈ ڈیزائن اس کی جو ساؤنڈ ڈیزائن تھا اس میں کافی زیادہ ایررز آ رہے تھے مطلب بار بار پتا چل رہا تھا کہ وائس پیچ کبھی لو ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے اور ڈبنگ میں بھی صحیح سے اچھے سے نہیں ہوئی تو مجھے یہ شورٹ فلم کافی اچھی لگی اس کے کلائمیکس کی وجہ سے اگر آپ نے یہ شورٹ فلم دیکھنی ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن بوکس میں اس شورٹ فلم کا آپ کو لنک دے دوں گا آپ یہ شورٹ فلم اور ان کی باقی شورٹ فلمز کو لازمی دیکھے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ